برکاتو محترم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور سٹیوڈیو میں میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب السلام علیکم جناب جیب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پچھلے پروگرام میں ہم نے عبادت اور دعا کا ایک تعلق اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور لگتا ہے کہ کچھ اس میں تشنگی رہ گئی تھی ذرا اس کو مختصر اگر آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں وہاں جو بات عبادت اور دعا کے تعلق سے ہو رہی تھی اس پرگام میں ہمیں ارز کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کا طریقہ ہو تو وہ بغیر دعا کے نہیں ہوتا لیکن جب ہم اسی کو اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کے بارے ہم نے بات کی پچھلے پرگام میں بھی کہ دعا ہی عبادت ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے مو پھرتے ہیں اور استقبار کرتے ہیں یہاں پہ استقبار کا لفظ ہے استقبار کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی یہ سمجھے کہ ایک وسیع استلاح ہے معنی خیز ہے کہ استقبار کا مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف بیان کی کسی نے پوچھا تھا نا کہ اچھے کپڑے پہن لینا یا کیمتی کپڑے کیمتی لباس کیمتی سواری کیا یہ فخر اور کبر ہے آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حضرت ایک اور بہت اہم بات ہے دعا نہ مانگنا بھی تو تکبر ہے قَالَ رَبُّكُمُدْعُونِي أَسْتَجِبْلَكُمُمْ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں استقبار کا لفظ یہی بتاتا ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا حقیقت میں وہ تکبر کرتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آجزی کرے اور دعائیں مانگے اور مانگے دعائیں اور مانگے اگر وہ نہیں مانگتا تو یہ تکبر کی علامت ہے دلیل ہے اس بات کی یہ دلیل ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر ہے اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا مَلْ لَمْ يَدْعُ اللَّهُ غَدِبَ عَلَيْهِ اور جو شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آسکتی تو اس لیے یہ جو اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ کہ جو لوگ دعایں نہیں مانگتے وہ جہنم میں جائیں گے تو گویا دعا جو ہے وہ ہوئی نہیں سکتی اگر اسلام کے علاوہ بھی ہم دیکھیں ہر معاشرے کے اندر تو دعا اور عبادت کا گہرہ تعلق ہے اور جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن پاک کی آیت دونوں مل کے اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے اور جو شخص دعا نہیں کرتا اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور گویا اس کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دون سب ایک بہت اہم بات عبادت کا اصل موٹیف کیا ہے کوئی لالچ اس کا موٹیف ہوتی ہے عبادت کا موٹیف کیا ہے آپ نے کہا نا دعا کا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے یا خوف سے کسی کے خوف سے یا کسی کے ساتھ امید سے عبادت اس کا اصل موٹیف بھی خوف اور امید ہونی چاہیے یا کوئی اور دیکھیں یہی بات میں پہلے بھی جو ارزکار چکا ہوں کہ جو دو چیزیں ہیں ایک امید اور خوف یہی دعا سے تعلق رکھتی ہیں یہی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام نے بھی انسان کی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کو پوری طرح نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے یعنی کہ جنت کی لالچ میں ارز کرتا ہوں جنت کی لالچ اور جنت کی امید اور جہنم کا خوف یہ دل میں نہ ہو تو وہ عبادت عبادت ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اس کو پکارو جنت کی لالچ رکھتے ہوئے اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے دل میں اگر یہ خوف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو کامل ہوگا اس وقت جب خوف آئے گا اور جس کو پوری طرح اس کا ادراک ہو جائے گا وہ اتنا زیادہ خوف اور آ جائے گا کہ اللہ تعالی نے فرما جو جتنا زیادہ علم رکھے گا اتنا زیادہ اس کے اندر خشیت آئے گی اللہ کا خوف آئے گا راسل حکمت مخافت اللہ اصل دانائی اس وقت آئے گی جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا اللہ کا خوف کا مطلب کیا ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف اور ہر وقت اگر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھ سے زندگی میں کوئی ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے اسی جذبے اور اسی احساس کا نام تقوی ہے جو نبی پاکستان فرمایات تقویہا ہونا یعنی دوہرے احساس کا نام تقویہ ہے تو تقویے کو بھی من اللہ کا خوف کہتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خوف اور امید یہ دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مومنین کی جو نشانی بیان فرمائی سورہ سجدہ کے اندر تو تتجافہ جنوبہم عن المضاد عیدعون ربہم خوفم وطمع یعنی وہ یوں نہیں ہے بغیر لالچ کے بھئی لالچ دنیا والوں سے نہیں ہونا چاہیے اللہ سے تو لالچ ہونا چاہیے اللہ سے تو الہا کے ساتھ مانگنا ہے پوری گریہ زاری کے ساتھ مانگنا ہے پوری اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اللہ میں حقیر آدمی ہوں میں عرض کروں یہ جو بغیر لالچ والا کونسیپٹ ہے نا اس کے اندر ونس اگین تکبر موجود ہے ٹھیک یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا والوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا والوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ سے مجھے سب کچھ چاہیے اور اللہ سے مانگنا لالچ رکھتے ہوئے اللہ مجھے تیری جنت چاہیے اللہ میں نے جہنم سے بچنا ہے اللہمہ اجرنی من النار کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَمَنْ زُحْزِحَنِ النَّارِ جو آگ سے بچا دیا گیا وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ ہے حقیقت میں کامیاب ہو گیا اب یہاں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آدمی کیا مانگتا ہے اللہ سے نجات مانگتا ہے فلاح مانگتا ہے یا فوز مانگتا ہے نجات ہو گئی فلاح کامیابی اور فوز بھی کامیابی ہے نجات فلاح اور فوز یہ صرف تین الگ الگ چیزیں اور الفاظ نہیں ہیں یہ تین مراحل ہے نجات ایک نیگٹیو کونسپٹ ہے عذابوں سے بچنا صرف اس قدر جو بھی دنیا کے دیگر مذاہب نجات کی بات کرتے ہیں وہ صرف نیگٹیوٹی کی بات کرتے ہیں ان کے ہاں کامیابی کا کوئی پوزیٹیو تصور ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کرسچینٹی ہے نجات کی بات کرتے ہیں نجات ہو جائے نجات ہو جائے نجات کا مطلب یہ عذابوں سے بچ جائے نہیں بھئی ہمیں آگے بھی کچھ چاہیے ہمیں صرف عذابوں سے نہیں بچنا حضرت عیسی علیہ السلام اگر کفارہ ادا کر گئے ہیں ان کے ہاں تو وہ کفارہ کس چیز کا ہے گناہوں کا تو گناہوں سے بچ گئے آزادی مل گئی تو نجات کا تصور ہے ان کے ہاں اسلام صرف نجات کا تصور نہیں دیتا اسلام تصور دیتا ہے نجات کا پھر فلاح کا پھر فوز کا نجات عذابوں سے بچنا ہے اور فلاح ہے کامیابی یہی سکسیسفل فوز وہ مقام عطا ہونا ہے ہم کہتے ہیں فائز ہو گیا اس مقام پر تائیناتی ہے جنت میں جو ایوارڈ ہونا ہے کامیابی کے نتیجے میں وہ فوز ہے یعنی کہ فلاح ہو گیا اور فوز ہو گیا جو فلاح ہے یہ ریزلٹ سکسیسفل اب وہ جو ایوارڈ ہوگا جو محل ملے گا جو جنت ملے گی وہ فوز ہے یہ تینوں مراحل ہیں ہمیں اللہ سے نجات بھی مانگنی ہمیں اللہ سے فلاح بھی مانگنی ہمیں اللہ سے فوز بھی مانگنی کہ اللہ ہمیں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو سبحان اللہ اس لیے کہ وہ سب سے اعلی جنت ہے تو کیا ضرورت ادنا جنت مانگنے کی لوگ کہتے ہیں اللہ ادنا سے ایک چھوٹا سمحل دے دے جنت میں کیوں اللہ کی جنت چھوٹی ہے جنت الفردوس مانگو اعلی چیز مانگو میں تو اس حیران ہوتا ہوں ڈاٹ سب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی سے کہ اے اللہ مجھے وہ بادشاہت اتا کر جو تمام جہانوں میں نہیں دی میں کہتا ہوں مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے دیا ہمارا اپنا دامن چھوٹا ہے کہ ہم کم مانگتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تو صاف فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اعلان کرتا ہے کہ لو انہ اولکم و آخرکم وجنکم و انسکم یعنی تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک قاموا فی سعید واحد ایک میدان میں اگر اکٹھے ہو جائیں یک بارگی فسألونی اور مجھ سے مانگیں اور کیا مانگیں جو مرضی مانگیں یعنی موں سے جو نکل جائے وہ مانگ لیں یعنی سلیمان علیہ السلام کے زبان سے کر یہ نکلا کہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر جو کسی کو نہ دی ہو تو اگر اس طرح کی بادشاہتیں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب مانگ لیں اور جو مانگنا ہے مانگ لیں اللہ تعالی فرماتا ہے فَاَعْتَئِتُ قُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ ہر ایک کو میں عطا بھی کر دوں جو اس نے مانگا ہے تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی فرمایا مَا نَقْسَ ذَالِكَ بِمْمَا عِنْدِ یہ میرے جو خزانے ہیں اس میں کی کوئی کمی نہیں کرتی سمندر میں اگر سوئی ڈال دی جائے اور سوئی ڈال کے باہر نکال دی جائے تو سمندر کا کتنا پانی ساتھ لاتی ہے فرمایا یہ اتنی خزانوں میں کمی ہوگی اگر ہوگی تو یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے واپس لائیں تو اس کی نوک پہ کتنا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اول انسان اور آخر انسان اور اول جن اور آخر جن اس سے بڑی بات تو کوئی ہوئی نہیں سکتی سب اگر یکبارگی مانگ لیں اور یکبارگی ان کو دے دوں تو میرے خزانوں میں تو پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا اور اللہ سے مانگتے ہوئے فرماتا ہے اگر تم نہیں مانگو گے تو اللہ کیا پرواہ ہے نا مانگو نقصان میں خود رہو گے نا مانگ کے تو بغیر لالچ کے مانگنے کا جو تصور ہے یہ قرآنی تصور نہیں ہے یہ قرآنی تصور دعا کے خلاف ہے قرآنی تصور دعا یہ ہے لالچ میں مانگو اور اللہ کے عذابوں کے خوف میں مانگو اللہ مجھے عذابوں سے بھی بچا نجات بھی اطا فرما فلاح بھی اطا فرما اور مجھے وہ جنتیں اطا فرما دیکھیں وہ جو ریزلٹ کارڈ ملے گا اور صورت الحاقہ کے اندر اللہ کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا پھر وہ دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ اس میں وہ ایک بات کہے گا مجھے دنیا میں لمحہ لمحہ اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن مجھے یہ ریزلٹ کارڈ ملنا ہے اور یہ وقت میں نے دیکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو جنت ملے گی یعنی جنتیں بلند ہوں گی اور اس کے میواجات بلکل سامنے اس کے قریب ہوں گے سب گفتگو بڑی اہم چل رہی ہے لیکن وقفہ ایک مجبوری ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں